اسلام علیکم ناظرین پروگرام گیم بریک میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوث فرحان مرزا ناظرین پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز مکمل ہو چکی ہے اور سیریز کے آخری میچ میں پاکستان نے میزبان انگلینڈ کو پانچ رن سے شکست دے کر سیریز ایک ایک سے برابر کر دی پاکستان نے بہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ بیس اوہرز میں ایک سو نوے رنز کا ٹارگٹ سیٹ کیا انگلینڈ کے لیے اور انگلینڈ کی ٹیم اپنے مکررہ اوہر میں صرف ایک سو پچاسی رنز بنا سکی آٹھ وکٹوں کے نقصان پر میچ میں انگلینڈ نے ٹاوس جیتا اور پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور بیٹنگ کے لیے آئے فخر زمان اور بابر آزم جو کپتان بھی ہیں کومی ٹیم کے اور فخر زمان صرف ایک رنز بنا کر پوویلین واپس لوٹ گئے 32 کے مجموعی رنز پر پاکستان کی دوسری وکٹ گری اور کپتان بابر آزم 21 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد نئے آنے والے بیٹس مین محمد حفیظ اور حیدر علی انہوں نے جارہانہ ایننگز کھیلی اور دونوں نے نصف سینچریاں سکور کی محمد حفیظ 52 گیندوں پر 6 چکے اور 4 چوکے لگا کر 86 رنز بنا کر ناکابلے شکست رہے جبکہ دوسرے انڈ پر ان کے ساتھ موجود تھے عماد وسیم اور وہ 6 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے پاکستان نے بیس آواز میں 190 رنز بنائے اور انگلینڈ کے لیے جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا وہ ڈیفیکلت ثابت ہوا انگلینڈ کے لیے انگلینڈ کے بیٹسمن جب پریز پر آئے تو بہتر کھیل پیش نہ کر سکے انگلینڈ کی جانب سے جو ٹام بینٹن ان کے اوپنر بیٹسمن ہیں وہ 46 رنز بنا کر نمائے رہے جبکہ موین علی نے 16 رنز سکور کیے 33 گیندوں پر اور اپنی ٹیم کی جانب سے نمائے رہے انگلینڈ کی جانب سے باولنگ کی بات کریں تو کرس جارڈن نے دو موین علی اور ٹارم کیورن نے ایک ایک وکٹ حاصل کی جبکہ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ فریدی اور وہاب ریاض نے دو دو جبکہ اماد وسیم اور حارس راؤف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی شاندار پرفارمنس پر محمد حفیظ کو من آف دیس سیریز قرار دیا گیا پاکستان کی طرف سے جو بیٹسمن جن کو جو کرکٹرز جن کو کھلایا گیا تیسرے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں ان میں سرفراز احمد، وہاب ریاض اور ڈیبیو کرنے والے حیدر علی تھے جبکہ جن کرکٹرز کو ریس دیا گیا ان میں محمد آمید، افتخار احمد اور ویکٹ کیپر محمد رزوان تھے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا دورہ انگلینڈ مکمل ہو چکا ہے ٹی ٹونٹی سیریز ایک ایک سے برابر رہی جبکہ اسے قبل ٹیسٹ سیریز کھیلی گئی تین میچز کی جس میں انگلینڈ نے پاکستان پر ایک صفر کی فتح حاصل کی ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں محسن حسن خان نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں نے کہا کہ ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر جو ہیں مصباو الحق ان پر دوہری ذمہ داریوں کا بورج نظر آ رہا ہے وہ انصاف نہیں کر پا رہے اپنے دونوں عہدوں کے ساتھ محسن حسن خان نے کہا کہ دوہزار گیارہ میں جب میں چیف سیلیکٹر تھا تو پاکستان کرکٹ بورج نے ہیڈ کوچ کے عہدے کی آفر کی لیکن میں نے اس وقت کے چیرمین اجاز بٹ ان کو ان کے ساتھ مشورہ کیا اور ان کو بتایا کہ میں دوہری ذمہ داریوں کا دباؤ برداشت نہیں کر سکوں گا آپ مجھے یہ اہدہ نہ دیں یہ اہدہ کسی اور کے لیے رکھیں محسن حسن خان نے مزید کہا کہ آئندہ تینوں سالوں میں آئی سی سی کے ورڈ کپ شیڈول ہیں اور ایسا نہ ہو کہ ہم تب تک اپنی سمت ہی متعین نہ کر سکیں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے ناظرین یاد رہے کہ دوہزار گیارہ میں مصباح الحق کی قیادت میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان نے کلین سویپ کیا تھا تب ہیڈ کوچ چیف سیلیکٹر یہی تھے محسن حسن خان ناظرین پروگرام گیم بریک کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے نیچے دیئے کے لنکس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اپنا آپ کا فیڈبیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے ٹیم گیم بریک کے ساتھ فرحان مرزا کو اجازت دیتی ہے